سو ہیلو دوستو نمشکار کیسے وہ آپ خوبصو اچھے ہوں گے سو فرینڈ آج ہم جانیں گے پانچ سیکنڈ میں سر درد کیسے کم ہوتا ہے کچھ گھرے لو اپائیوں سے تو آئیے چلیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سر درد ایک عام سمسیہ ہے سر کے کسی بھی حصے میں درد ہو سکتا ہے اور یہ درد کہ وہ لکشن ہوتا ہے جو کی سر کے کسی بیماری کو درشاتا ہے کئی بار بہت زیادہ تناؤں لینے سے تھکاوٹ ہونے بھوکھے رہنے تیز گرمی ہونے یا کسی عام شارنک سمسیہ جیسے کی بخار یا زکھام کے کارن بھی آپ کا سر درد ہو سکتا ہے تو ان سب کا آپ دھیان دیں سر کا درد دماغ میں موجود پین سنسیٹیو اسٹرکچر پین سنسیٹیو اسٹرکچر میں تناؤں ہونے سے ہوتا ہے سر اور گردن میں ایسی نو جگہ ہوتی ہے جہاں پین سنسیٹیو اسٹرکچر ہوتے ہیں جیسے ماش پیشیا نسیں آنکھیں کان درس آرٹریز سیبکٹینیس ٹیشیو سائنس کینیم اور میوکس میمبرین زیادہ سر درد کو پین کیلر کھا کر ٹھیک کر لیا جاتا ہے جبکہ کئی بار صرف آرام کرنے یا ہلکی مساج سے بھی سر درد ٹھیک ہوتا ہے تو سر درد کی کچھ مکھی پرکار ہیں تناو لینے سے ہونے والا سر درد مائگرین کا درد ٹرانسفورم مائگرین کلسٹر سر درد اور سائنس کے کارن جو ہمارا سر درد ہوتا ہے سر درد کی لکشن کیا کیا ہوتے ہیں اچھ رکتاپ ہونا مطلب ہائی بلڈ پیشر گبز یا پھر دست ہونا زیادہ شراب پینا تناو گرست ہونا یا پیٹ ٹھیک نہ ہونے کے کارن بھی آپ کو سر درد ہوتا ہے سر کا درد دماغ میں رکت کوشکاؤں مطلب بلڈ ویسلز اور نرز کے آپس میں ٹکرانے سے ہوتا ہے سر کے درد میں رکت کوشکاؤں کی ایک نشت سیرہ اور سیر کی معاش پیشہ سکریہ ہوتی ہے اور دماغ کو درد کا سیگنل بھیجتی ہے جس سے ہمیں سیر درد محسوس ہونے رکھتا ہے جب ویکتی کسی چیز کو لے کے اس خود پر دباؤ محسوس کرتا ہے یا کسی ستھیتی یا پریستھیتی کو لے کے اسمنجس میں ہوتا ہے ایسے میں اس کا من اشانت ہو جاتا ہے اور دماغ پر زیادہ گہرہ پروہ پڑتا ہے جس کے قارن تناؤ ہوتا ہے اور سیر میں درد ہونے لگتا ہے تو اس قارن بھی سردرد آپ کا ہوتا ہے دماغ کی رکت واہینیوں میں بدلاؤ ہونے سے ہونے والے درد کو مائگرین کہا جاتا ہے اس طرح کے سردرد میں سیر کے کسی ایک حصے میں چوبن بڑا درد ہوتا ہے اور درد کے ساتھ جی مشلانے گیس اور الٹی جیسے سمجھائیں بھی ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں روشنی سے پریشانی اور شوڑ سے پریشانی سے بھی پریشانی محسوس کرتا ہے پر یا آپ نیند نہ لینے بھوکے رہنے یا کم پانی پینے سے بھی آپ کو مائگرین ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ دھیان دیں کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہے تو آپ پر سردرد نہیں ہوگا کچھ مائلائے ہارمون میں بدلاؤں کے دوران گمبھیر سردر محسوس کرتی ہے یہ ستھیتی مینوپاوز ماسک ستاؤ آبیریشن آدھی کے دوران بھی ہو سکتی ہے ماسک سراو میں اتار چڑھاؤ سے بھی اس طرح کا سردرد ہوتا رہتا ہے جب آپ کو پیریڈز ہوتا ہے کچھ خاص طرح کے دوائیوں کا زیادہ دن تک لینے کے قارن یہ بہن سردرد کی سمجھ سے ہو سکتی ہے کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں دوائیاں لمحے سمجھ تک چلتی ہیں ایسے میں یہ مستش کو پرحابیت کر سکتی ہے اس طرح کا سردرد دوائی بند ہونے کے ساتھ خود ہی بند ہو جاتا ہے دانت درد سے بھی سر کی نشے پرحابیت ہوتی ہیں دانت اور سر کی نشے جبڑے پر جا کر مل جاتی ہیں اسی قارن جسے دانت اور سر ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ کو دانت درد ہے تو آپ کو سردرد بھی ہوگا جسے دانت میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہونے سے سر میں درد ہونے رکھتا ہے چائے اور کافی کے آدھی لوگوں کو یادی سمیں پر چائے نہ ملے تو بھی ان کے سر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ہی سردرد کی شکایت ہوتی ہے جبکہ کچھ دیر بعد یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے کئی بار رات میں اچھی نیند نہ لینے یا بھوکے پیٹ سونے کے قارن صبح سردرد ہو سکتا ہے آنکھوں میں کسی طرح کی سمسیاں ہونے آنکھ کے کمزور ہونے چشمہ نہ پہنے یا کانٹیکٹ لینز میں گڑھ بڑی ہونے کے قارن بھی سردرد ہو سکتا ہے ایسی کوئی بھی سمسیاں جس نے آنکھوں پر تناؤ پڑتا ہو سردرد ہونے کی وجہ ہو سکتا ہے ایسے میں یادی کوئی ویکٹی سردرد سے پریشان ہے تو اسے اپنی آنکھوں کو بھی ضرور چیک کرانا چاہیے مطلب سمیں سمیں پہ آپ اپنے چشمی کا جو نمبر ہوتا ہے اس کو آپ اپنی پاور کو ٹھیک کرائیں کچھ لوگوں کو آئسکریم یا بہت تھنڈی چیزوں کو کھانے سے بھی سردرد کی شکایت ہوتی ہے آئسکریم یا بہت تھنڈی چیزے کھانے کے بعد ماتھے کی بیچ میں بھاری پر محسوس ہوتا ہے جس سے سردرد شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کا جو درد ہوتا ہے آئسکریم کھانے کے ترنت بعد شروع ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ کو سینسیٹیو کی پرامل ہوتی ہے سردرد سے رہت کے لئے کچھ ٹپس ہیں گرمیوں میں تھنڈے تیل کی مالش سردرد سے رہت دے سکتے ہیں سر کو ہلکے ہاتھوں سے دبا کر بھی سردرد میں رہت مل سکتے ہیں اپنا دھیان درد سے ہٹا کر کہیں اور لگانے کی کوشش کر جیسے ہلکہ سنگی سنیں گہری سانسیں لیں بادام اور اکھروڑ جیسے ڈرائی فروڈ کو روز کھائیں اس سے آپ کے تناؤں کم ہوتے ہیں اور دماغ آپ کا مضبوط ہوتا ہے گرمی ہے تو تھنڈا پانی پیئے اور سردیاں ہیں تو سر کو تھنڈ سے بچا کر رکھے جنہیں سردرد کی پرابلم ہیں چاہ یا کافی پی کر دے کہ ان میں موجود کیفن سے بھی سردرد میں آرام ملتا ہے مگر ان کی عادت نہ لگائے آج کل کی تیز بھاگتی زندگی اور ویسٹ جیون شیلی میں تناؤ اور سردرد ایک عام بیماری ہے سردرد کے کئی کارن ہوتے ہیں سر میں رکت پہنچانے والی ناریوں میں سنکوچن سنائیو تندر کی احسامان نگتیوی دی زیادہ دھومر پان کرنا زیادہ الکوحل لینا شریر میں پانی کی گمی زیادہ ریٹ تک بے وجہ سونا درد نیوارگ دواؤں کا زیادہ سیون کرنا سردی زخان بخار سمیتے ایسے کئی وجہ ہے جس سے سردرد ہوتا ہے یہاں یہ جانا ضروری ہے کہ سامان درد اور مایکرین سے سردرد میں انتر ہیں مایکرین میں سردرد کافی پریشانی والا ہوتا ہے اور یہ ایک گمبیر بیماری بھی ہے تو نارملی جو سردرد ہوتا ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے مایکرین کا درد ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے سردرد یا کسی بھی طرح کے سردرد میں جلدی الوپیتھک درد نیوارگ دواؤں کھانا صحت کے لی نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ پین کلر کھانے سے کڈنی اور لیور ڈیمیج ہوتا ہے الوپیتھک دوائیوں سے بہتر ہے کہ ہم کچھ ایسے گھریل اپچار کو ازمائے جس میں سردرد میں نہ صرف آرام ملتا ہے بلکہ یہ جڑ سے ختم بھی ہوتا ہے بینا کوئی سائیڈ ایفیکٹ کیونکہ دوائیوں زیادہ کھانے سے لیور ایفیکٹ ہوتا ہے سردرد کے کچھ گھریلون اس کے ہیں یہ جانتے ہیں سرسو تیل سردرد میں سرسو تیل کافی اثر دار ہوتا ہے ماتھے میں جس حصے میں درد ہو رہا ہو اس طرف والے ناک میں سرسو کے تیل کے کچھ بوندے ڈال دیجئے اس کے بعد زور سے سانسوں کو اوپر کی طرف کھیچے آپ کو آرام ملے گا اسے سردرد سے کافی رہت ملے گی دھیان رہے سردرد ہونے پر بستر پر لیٹ کر درد والے حصے کو بیٹھ کے نیچے لٹکا کر ناک میں تیل لینا چاہیے تھوڑا سا بیٹھ کے کنارے میں نیٹ کر رہیے تب آپ ناک میں تیل ڈالیے دالچینی اطلب پشکر فون دالچینی کو پانی کے ساتھ مہین گیس کر ماتھے پر پتلا لیپ لگانے سے سردرد میں کافی رہت ملتا ہے لیپ سوک جانے پر اسے ہٹا دیجئے تین چار بار لیپ لگانے پر سردرد ہونا بند ہو جاتا ہے پشکر فون ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے اسے چندن کی طرح گھیس کر لیپ بنا لینا اور سر پر لگائیں اس کا لیپ کو ماتھے پر لگانے سے سردرد میں آپ کو کافی رہت ملتی ہے تو دالچینی آپ کے لئے بہت امپورٹن چیز ہے سوف پیپل اور ملیٹھی ملیٹھی سردرد میں کافی کام کرتا ہے ملیٹھی کو پیس کر چونڈ بنا لیجئے اس چونڈ کو ناک میں پیس لے مطلب ناک میں آپ اس کو سونگیے ناک کے پاس لے جا کر اس سے سردرد چھو منتر ہو جائے گی پیپل کے پتے سوٹ ملیٹھی اور سوف سب کو پیس کر ایک چونڈ منا لیجئے اس کے بعد اس چونڈ کو ایک چمچ پانی ملا کر گاڑھا لیپ بنا لیجئے اور اس لیپ کو آپ ماتھے پر لگائیں آپ کو سردرد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پوری طریقے سے مسالے دار چائے مسالے دار چائے سردرد کیلئے کرام بان کی طرح کام کرتا ہے اسے گھر میں بھی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے یہ ایک اتیجک پیپ دارت ہے جو دیماغ کو سچیت کرتا ہے چائے میں تھوڑی ادرک لانگ اور الائچی ملا کر اُبال لیں ہو گیا گرمہ گرم مسالے دار چائے تیار مسالے دار چائے کو گرمہ گرم ہی پینا چاہیے اس سے آپ کا سردرد تو گائب ہوگا ہی ساتھ میں آپ بہت ترو تازہ بھی محسوس کریں گے تو مسالے دار چائے آپ کو سردرد گائب کر سکتا ہے تیل کی مالش سردرد میں تیل کی مالش بہت اثر تار ہوتی ہے مالش سے سر کی رکھ دھامنیوں میں رکھ پرواز صحیح سے ہونے لگتا ہے اور سردرد ترل چھومنطر ہو جاتی ہے دھیان رہے سر کی مالش ہربل تیل سے ہی کرے اور سردرد ہونے پر دیل سے نیمو پانی کافی ماترہ میں شراب پینے سے اکثر لوگوں کو ہینگوور ہو جاتا ہے ہینگوور میں کافی تیز سردرد ہوتا ہے ایسی ستھی میں نیمو پانی کافی کام کرتا ہے شراب زیادہ پینے شریر میں پانی کی کمی ہو جاتی اور نیمو پانی پینے شریر میں پانی کی کمی بھی دور ہو جاتی اور سردر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اچھ لگ گی ویڈیو تو شیئر ضرور کی جگر نمسکر